اسلام علیکم دوستو ایس این موبائل اینڈ رپیرنگ چینل کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل مائک کو یونیورسل مائک میں کنوارٹ کریں گے تو دیکھیں دوستو موبائل پہ دو طرح کے مائک ہوتے ہیں ایک تو ڈیجیٹل مائک لگے ہوتے ہیں اور ایک یونیورسل مائک ہوتے ہیں دوستو ڈیجیٹل مائک 3 پن سے لے کر 6 پوائنٹ تک ہوتے ہیں جبکہ یونیورسل مائک ہمیشہ 2 پوائنٹ ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس اگر کوئی بھی موبیل مائک پروبلم میں آئے اور اس میں ڈیجیٹل مائک لگا ہوا ہو اور ہمارے پاس اس کے ساتھ کا مائک نہیں پڑا ہو تو اس کی جگہ ہم اس پہ یونیورسل مائک لگا سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو ڈیجیٹل مائک جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے وہ 4 پن ہو 5 پن ہو 6 پن ہو ان میں ہمیشہ 1 پوائنٹ نیگٹیو ہوگا ان میں ہمیشہ 1 پوائنٹ پلاس پوائنٹ ہوگا اور 1 پوائنٹ اس کا آڈیو سگنل ہوگا باقی جتنے پوائنٹ ہوگے وہ اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہوگے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور کوئی جگہ سکپ نہیں کیجئے گا نہیں تو آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلے دوستو ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہمارے پاس ایک موبائل کا بورڈ ہے جس پہ یہ اس پہ فور پین مائک لگا ہوا تھا تو چلے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو کس طرح مائک میٹر پہ چیک کرتے ہیں میٹر کو ہم چیک کرنے کے لئے اس کو بزر موٹ پہ سیٹ کر دیتے ہیں اور پازٹیو پراپس کو نیگٹیو پہ رکھ دیتے ہیں اور اسے ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کا یہ بھی اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے دیکھیں دوستو یہ اس کا پلاس پوائنٹ ہے اور دیکھیں دوستو یہ اس کا آڈیو سگنل پوائنٹ ہے تو کسی موبائل میں دوستو ایک اس کا پازٹیو ہوتا ہے پوائنٹ ایک اس کا آڈیو سگنل پوائنٹ ہوتا ہے اور باقی اس کے نیگٹیو ہوتا ہے تو چلے دوستو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ڈیاگرام کے ثرو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح مائک کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ڈیاگرام کے ثرو سمجھا دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ اس کو ڈیاگرام بنائی ہوئی ہے 3 پن مائک 4 پن مائک 5 پن مائک اور 6 پن مائک کو ہم کس طرح یونیورسل مائک پر کنورٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ میں نے یونیورسل مائک کی ڈیاگرام بنائی ہوئی ہے تو چلے دوستو فرسٹ اف آل ہم 3 پن مائک کو ڈیجیٹل مائک میں کنورٹ کرنے کے طریقے سکھیں گے تو دیکھیں دوستو 3 پن مائک میں ایک اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہوگا ایک اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہوگا اور ایک اس کا آڈیو پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے اس کو ہم مائک کی نیگٹیو پوائنٹ کو ہم اس کے نیگٹیو کے ساتھ ٹیچ کر دیں گے اور جو اس کا پازیٹیو لائن ہے اس کے پازیٹیو اور جو آڈیو پوائنٹ ہے اس کے درمیان ہم ایک ریزیسٹن لگا دیں گے جو کہ 1.5 سے 5 کلو اہم تک ہم ریزیسٹن لگائیں گے اسی طرح دوستو میں 4 پن مائک کا بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں دو پن نیگٹیو ہوں گے ایک پلاس پوائنٹ ہوگا اور ایک آڈیو پوائنٹ ہوگا اس میں ہم اس کے نیگٹیو سے اس کو جمپر کر دیں گے اور پلاس پوائنٹ سے اس کے درمیان ہم ریزیسٹن لگا دیں گے 1.5 سے 5 کلو اہم تک اور 5 پوائنٹ پن میں دوستو اس میں تین پن اس کے نیگٹیو ہوتے ہیں ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک اس کا آڈیو پوائنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم نیگٹیو سے جمپر اس کو کر دیں گے اور پازیٹیو سے ہم اس کے درمیان ریزیسٹنٹ لگا دیں گے سیم وہی 1.5 سے 5 کلو اہنتار اور دوستو 6 پنٹ جو مایک ہوتا ہے اس میں 4 پوائنٹ نیگٹیو ہوتے ہیں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے ایک آڈی ہوتا ہے اور 4 پوائنٹ اس کے نیگٹیو ہوسکتے ہیں دوستو یہ جو نیگٹیو پوائنٹ ہے یہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ میٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کو دوستو ہم اس کی نیگٹیو پوائنٹ کو اس سے جمپر کر دیں گے اور جو پلاس پوائنٹ ہے اس کے پلاس پر کر دیں گے اور پلاس اور جو اس کا آڈیو پوائنٹ ہے اس کے درمیان ہم 1.5 سے 5 کلو اہم تک ریزسٹن لگا دیں گے لیکن دوستو جو اس میں 2 سے لے کر 2.5 کلو اہم تک ہوتا ہے ریزسٹن وہ اچھا ورک کرتا ہے یعنی اس میں جو آواز کی قوائلٹی ہے وہ بہت اچھی آگے جاتی ہے تو کوئی بھی دوستو مائک میں جو دیجیٹل مائک ہوتا ہے اس میں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے ایک اس کا آڈیو پوائنٹ ہوتا ہے باقی جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے وہ نیگٹیو پوائنٹ ہوں گے تو دوستو آپ کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس میں ریزسٹن لگانی ہوتی ہے یعنی کہ 1.5 کے سے 5 کے تک وہ آپ نے کہاں سے فائنڈ کرنی ہے اور کیسے فائنڈ کرنی ہے دیکھیں دوستو میٹر کو ہم میٹر کو ہم 20 کے پر سیٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بھی جو دیڈ بورڈ ہوتے ہیں اس میں جو آئی سی کے آس پاس جو ریزسٹن لگی ہوتی ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ کون سا جو ریزسٹن ہے وہ 1.5 سے 5 کلو اوم کے درمیان ہے تو ہم اس کو وہاں سے ریمو کر کے اس پر سیٹ کرتے ہیں تو چلو آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں دوستو چیک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ کم ہے یہ بھی دوستو کم ہے تو دیکھیں دوستو یہ 2.18 ہے یعنی یہ ریزسٹن اس پر اچھی طرح ورک کرے گا تو چلو دوستو اس ریزسٹن کو ہم یہاں سے نکال کے یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں دیکھیں دوستو اس کی جو ویلیو ہے 2.17 کلو اوم ہے یعنی یہ ریزسٹن ہم یہاں پر ایزی لی لگا سکتے ہیں تو چلو اس کو ہم ریمو کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں دوستو یہ میں نے جو ریزسٹن تھی وہاں سے نکال لی تھی اور اس کو ہم جو اس کا پلاس پوائنٹ اور اس کا آٹیو سگنل پوائنٹ ہے اس کے درمیان ہم اس کو لگا دیں گے دیکھیں دوستو اس کے درمیان ہم نے اس کو لگا دیئے تو جو اس کا پازیٹیو لائن ہے وہ اس کے ساتھ ہم چمپر کر دیں گے اور جو نیگیٹیو لائن ہے وہ ان دونوں پوائنٹس کو ہم اکٹھا کر دیں گے تو دیکھیں دوستو ہم ہم اکٹھا کر دیں گے مائک ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے لگ چکا ہے تو دوستو آپ اس میتھڈ سے کوئی بھی تھری پن سے لے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ